پہلے پول کا جواب دے دو میمان ہیں دو میمان ہیں میری رویکیسٹ ہو chose یہ دوبارہ بھی آئیں بہت شکریہ دیئی ہیں ماشاءاللہ ہیلتھ آویرنس کے فعلے سے ہیلتھ ٹی وی کا بھی شکریہ آئیں ہیلتھ ٹی وی نے سموک پہ ایکسرسائز کے فواید پہ بے اپنا آئی اپنی ٹی وی پہ دی ہیں بلکہ میری رویکیسٹ ہی ہوگی آپ کو بیاقے ہیلتھ ٹی وی کے بیاقے ایدہ ایم پارشگل آئیم سے ہیں جو فارمیسوٹیکل ملٹی نیشنل والے سن رہے ہیں وہ رفا ایاما کے لیے کچھ نہ کچھ ان کو بھی ان کا حق بند دیا ہے کہ they should sponsor these قیمتی جو لوگ ہیں ان کو for the health awareness for the people of our country مرحبت ساھر رہے ہیں آپ کا سوال ہلکا کبھی نہیں ہوتا کوئی اسے انفرمیشن کے لیے کہ ایک ہلتی والنٹیر ہے 40 پلاس منس میں اور اس کی جا رہی ہے اس کا ہارٹ ریٹ وارم اپ کے بعد پیک میں اگر 180 یا 1.1.70 تک جائے تو کارڈی کی ریسٹ کا فنامنا کہاں تک ٹھیک ہے اور اس کا کیا ہوتا ہے اچھے اسے ہمیں آپ سے ہمیشہ پوچھتے ہیں کہ ویسے نومل رہتا ہے نا سب دورن ایک سائز ون سیمیٹی وہ نہیں ٹھیک ہے وہ تو جب وارم اپ کے بعد آٹ نومنٹ کے بعد اگر ایک سائلنگ کرتا ہے اگر ایک سائلنگ کرتا ہے تو اس کا آٹت آبیسلی ون سیمیٹی تک اچھی ایک سائلنگ ہو رہی ہو تو کارڈی ارسٹ کا کتنا چانس ہو سکتا ہے ایسے ہمیں ایک سائلنگ کرتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہمیشہ آکھے ان کا ہمیشہ کنفیوزن رہی ہے ان کی ہمیشہ کنفیوزن رہی ہے ان کی تو وہ کہتا ہے کہ اتنا ہاتھ پوچھتے ہیں ہمیشہ کنفیوزن رہی ہے ان کی سیونٹی وان ایٹین کا ہارٹ پیٹ چلا جائے تو اس میں کچھ خطناک بات تو نہیں ہے اس کی اسی میں گائیڈ لائنز بلکل کلیئر ہیں اس میں کوئی ایمبگویٹی بھی نہیں ہے ملکہ کوئی دو رائے نہیں ہیں معاف کیجئے دوسرا کہ ہم لوگوں کو ایکسرسائز میں فرق کرنا چاہیے اس ایکسرسائز سے جو میڈیکلی اوبزروڈ ایکسرسائز جیسے ہم ٹیسٹ کے لئے کرتے ہیں آپ نے سنا ہوگا ایکسرسائز ٹیسٹ کے بارے ایٹی ٹی 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 جسے کیا جاتا ہے اس ٹریس ٹیسٹ کا جاتا ہے اس میں ہم اللہ کرتے ہیں کہ آپ سیمٹی فائی پرسنٹ کو کریں سیمٹی فائی پرسنٹ کیا چیز سیمٹی فائی پرسنٹ اوپ دا میکسیم ٹارگیٹ اس میں آٹھ کرس کر کے ہم ہنڈرڈ کے قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں انڈر ڈائریکٹ اوبزروڈیشن جس میں سف ایک ٹی نیشن نے ہیں ایک میڈیکلی ٹرین ڈاکٹر وہاں کھڑا ہوا ہے وہ جو ٹرینڈ میں ٹرینڈ اور اس کو معلوم ہے ایسی جی کو پڑھنا ورنہ نومل حالات میں ہم ٹھیکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ ہارٹ ریٹ کی بیچ میں رکھتے ہیں اور یہ ریٹ اس سے بہت کم ہے جو آپ فرمارے ہیں کیونکہ اچھلی ہمارا اگر آپ کلکولیٹ کرنا چاہیں اور اگر آپ جلدی سے پیپر پینسل لے لیں تو میں آپ کو بہت آسان سا ایک فارمولا بتا دیتا ہوں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی بہت دو سو بیس لیجئے دو ٹو ٹوئنٹی اور اس میں سے اپنی عمر مائنس کر دیجئے تو پھر جو نمبر آئے گا یہ آپ کا تقریباً ہنڈرڈ پرسنٹ ہو جائے گا اچھا اب نیر اناف چند ایک بیٹس ادھر ادھر سے یہ امریکن ہارٹ اسوسیییشن کا بہت پرانا فارمولا ہے اس کو ابھی تک چیلنج نہیں کیا گیا دو سو بیس سے عمر مائنس کر دیجئے اس کے سکسٹی پرسنٹ آپ مائتمیٹکس کے انساب سے کلکولیٹ کر لیجئے اس کا نیس کر لیجئے تو 50% ہو گیا اس سے زیادہ نہیں بڑھنا چاہیے تو آپ کا ہارٹ ریٹ ایک ایوریج ایڈلٹ آدمی کا کوئی ایک سو بیس ایک سو تیس اس رینج میں رہے گا سہی اور اس رینج میں ایک سو بیس ایک سو بیس ایڈلٹ رہنا ہے یہ بھی یاد رکھئے دوریشن بھی ایڈلٹ آدمی ہے اسلام علیکم سلام علیکم ہاں جی ہاں جی کون بات کر رہے ہیں راتصہ میں شغفتہ آپ کو بیس ایڈلٹ آدمی شغفتہ کیسے ہیں مینے الحمدللہ مینے راتصہ پوچھنا کہ مجھے مغرکی مجھے بیس ایڈلٹ آدمی ہے مجھے کاؤڈر بھی بتایا ہوگا ہے ، زندگی میں 3Kci میں سکتے ہیں کاؤڈر بھی کوئی نہیں لگا یا یہ جو میرے گردن کی شایدوں میں تکلیف ہوتی ہے اور اس میں سب کوئی پوچھے گے آپ کی عمر کتنے بین مقابل چاہیاں ہاتھ آپ کو سنوی نہیں ہوتے ہوتے ہیں نعم ہم آپ کو بتا رہے کھو بہتا ہے شکریہ شکریہ سیر ان کو سروائی کل شفو اکس پاندیلوسس ان کا علاج ہم چار طرح کرتے ہیں ایک تو تھوڑی ہم دبائیاں دیتے ہیں دوسرا ہم پرہیز بتاتے ہیں کہ گردن جھوکا کے کام مت کریں درمیانہ تکیا رکھیں اور گاہے بگاہے کالر استعمال کریں اور خاص طور پر آفیس کام کرتے ہوئے جو ہم جھک کر کام کرتے ہیں تو وہ نسو پر دباؤ پڑتا ہے وہ رکھنا چاہیے اور ان کو فیزیو تھیراپی کرنی چاہیے تو انشاءاللہ اس سے اس کا بہتر ہو جائے گا اور تھوڑا بہت پین کے لئے یا مصر ریلیکسن ڈے لینے چاہیے ان سے بھی فرق پڑ جائے گا خطرے والی بات نہیں کالر استعمال کر سکتی ہیں کر سکتی ہیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اچھا دوسری بات ہم ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ فالج ایک دفع ہو گیا ٹھیک ہے نا یہ تو ابھی تک تو ہم نے کافی تیر بعد کی پریونشن یا اس سے روکنے کے لئے فالج ہو گیا اب کیا کریں اب کیا کریں بہت بڑا فیکٹر ہے ہر گھر میں ہر دوسری تیسرے گھر میں ایک فالج کا مریض ہے اس کو کمپلیٹ سٹروک ہو گیا فالج کی پیچیدیاں بے شمار ہیں پہلی پیچیدی یہ ہے کہ فالج ہونے کے بعد مریض کو ڈپریشن ہو جاتا ہے مریض کے کندے پروزن شوللر ہو جاتا ہے مریض کو ڈیویٹی ہو جاتی ہے بعض مریضوں کو فالج کے بعد مرگی کے جھٹکے شروع ہو جاتے ہیں گھر والے پریشان ہو جاتے ہیں یہ کیا ہو گیا اس کو جھٹکے شروع ہو گئے سوڈیم الیکٹرولائٹ بیلنس اس کا خراب ہو جاتا ہے اس کو کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اس کو بیڈ سور ہو جاتے ہیں مریض پڑا ہوا ہے یکتم اس کو کروٹی نہیں بدلی انہوں نے اس کو بیڈ سور ہو گئے اس کے جسم میں درد ہو گیا اکڑاؤ شروع ہو گیا تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک ٹیم ایفرٹ ہونی چاہیے اگر گھر میں پانچ چھے بندے ہیں باری باری اس کا خیال رکھیں اس کی ایکسرسائز کروانی چاہیے جو لوگ اس کی عیادت کرنے آ رہے ہیں جو لوگ عیادت کرنے آ رہے ہیں اس کے ہر جوڑ کی ورزش کروائیں اس کو چلوائیں باتیں نہیں کریں یا ایک خدمت کر رہا ہے تو باقی سب دیکھ رہے ہیں اس کو سب ملجل کر کریں اس کو اس کے ڈپریشن کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اس کی کانسٹیپیشن کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اس کا سوڈیم الیکٹولائٹ خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے بڑے مریض ہوتے ہیں پڑے ہوتے ہیں الیکٹولائٹ بیلنس خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے اگر سیزر ہو رہی ہیں جھٹکے ہو رہے ہیں تو اس کا فوراں نیورولوجس سے کسی ڈاکٹر سے رائے رکھیں اور اس کا ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے نمونیا ایک عام کمپلیکشن ہے سٹروک کے بعد فالش کے بعد اکثر بڑے لوگ ہوتے ہیں وہ پانی پلا دیتے ہیں فالش آرے بھائی پہلے دیکھیں ڈاکٹر نے اس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی کیا اس کی جو نالی ہے گوشت ہے پٹھے کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں زیادہ تر امواد جو ہوتی ہیں دو وجہ سے ہوتی ہیں فالش والوں کی ایک فالش بیڈ سور بننے سے اور دوسرا نمونیا سے اور آخر میں فیزیو تھرپی سویچ تھرپی ہم اس پہ بہت زیادہ بات کر سکتے ہیں لیکن ہم کیا کریں ٹائم بلکل ختم ہو گیا ہے ٹائم بلکل ختم ہو گیا ہے تو راکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آنے کا اور بہت اچھی بات ہے دونوں راکٹر صاحب نے بڑی ہی سمپل لائنگویج میں بتائیں ہم اس پہ دوبارہ بات کریں گے سر بلکل کریں گے لیکن ابھی کیا کریں ٹائم ختم ہو گیا ہے ویس اور بریک کا وقت ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے بریک کے بعد ہمارے پاس بیسٹ فائیف کا سیگمنٹ ہوگا پول کا سوال میں ریپیٹ کر دوں کہ اگر گھر کی کسی خاتون کو کوئی شخص چھیڑے گا تو آپ کیا شخص کی پٹائی کریں گے اس کا جواب آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں